بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دا پوانٹ آف یو میں آپ کا محسپان رمضان شیخ پاکستان کو یوں تو ہمیشہ سے ہی مختلف محاظوں پر مختلف چیلنجز کا سامنا رہا ہے اور اب بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے یعنی بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے بہران ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں کچھ کا تعلق ہمارے معاشی مسائل کے ساتھ ہے کچھ کا تعلق ہماری سیکیورٹی کے جو ایشیوز ہیں ان کے ساتھ ہے آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے پہلے عزم استحکام آپریشن کے حوالے سے ایک اپیکس قسم کا اجلاس ہوا جس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن عزم استحکام جو ہے اس کو لانچ کیا جائے اس کی بنیادی وجہ تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ سب لوگ دیکھتے ہیں آپ سب لوگ سنتے ہیں کہ کچھ عرصے سے یا ایک دو مہینوں سے جو دہشتگردی کی کاروائیاں ہیں ان کے اندر شدت آئی ہے نہ صرف ہمارے جو سیکیورٹی ٹروپ سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے علاوہ مختلف پولیٹیکل ورکرز جن کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے اور عام شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور پھر اس کا ظاہر ہے کہ پاکستان کے نہ صرف اندر سے بلکہ اس کے تعلق بانی افغانستان سے بھی ملتے ہیں اور وہاں موجود جو ہے اناثر برملہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہیں سے سب کچھ ہو رہا ہے جب عرض میں استقام آپریشن کا فیصلہ کیا گیا تو مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے تھوڑا تذبذب سامنے آیا مثلا پی ٹی آئے نے باہر نکل کے کہا کہ ہم اس آپریشن کے حق میں نہیں ہیں اور جمعیت علماء اسلام نے بھی کہا کہ آپریشن ٹھیک نہیں ہے پیپلز پارٹی نے بھی اس کے کچھ لیڈرز نے اس حوالے سے اپنے جو بھی ان کے تحفظات تھے ان کا اظہار کیا کل جو ہے خبر پختونخواہ اسیمبلی اس نے آپریشن عظم استقام کے حوالے سے ایک قرارداد پیش کی ہے یعنی ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی سوچ کچھ اور ہے اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں یا ہماری جو پروینشنل گورنمنٹس ہیں وہ اور طرح سے سوچ رہی ہیں اس کے پیچھے یعنی کیا معاملہ ہے اگر پاکستان اپنے ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جتنے بھی فیصلے ہیں ان کے اندر کوہرنسو سب ایک پیج پر موجود ہوں اور ایک ویل نظر آئے اور اس ویل کے نتیجے میں پھر یعنی اس جو اتنی بڑی مشکل ہے ہمارے صاحب نے اس کا قلعہ کا مہم ہوتا ہوا نظر آئے مگر صورتحال اس کے برقش ہے اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائنگ کیا ہے ایسن زیاد صاحب نے سینر اینلیسٹ ہے ایسن زیاد صاحب آپ کا بے حد شکریہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں تو یہ ہو کیا رہا ہے جب ہمارے ملک کے مختلف ادارے ایون سیاسی جماعتیں اور سیکیورٹی کے ادارے ایک پیج پر موجود نہیں ہوں گے تو ہم اتنے بڑے یعنی دہشتگردی کے افرید سے کس طرح سے نبرداز ماہ ہو سکتے ہیں جبکہ پچھلی دو تین دہائیوں سے ہمارا ملک اس کا مسلسل شکار چلا رہا ہے دیو آپ نے آج اچھا پوائنٹ جو ہے نا وہ ریس کیا ہے لیکن کس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان جو ہے اس وقت ایک ایسی گریٹ تین کے اندر اس کو تارگٹ کیا جا رہا ہے جو اس خطے کا پورا نقشہ بدلنے کی کوشش ہے پاکستان دشمن جو قوتے ہیں اسے آپ سمجھ لیں مسلم دشمن قوتے ہیں تو انہیں پاکستان ایک آنک نہیں باتا اور انفرد یہ کوئی اگر اس کو اگر آپ نے سمجھ جائے ساری چیزوں کو تو آپ اس کو انٹرنل لیے دیکھیں گے سارا سلسلہ سارا کہ یہ تیرورزم کیا ہو رہی اور یہ سب پوچ کیا تو شاید اتنی سامی سے سمجھ نہیں آئے گی اسے آپ کو ایک بڑے اور لارجر ایک پچر یا اس پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہوگا اچھا اب سور دیان یہ ہے کہ خیبر پاکستان کی جو اسمبلی ہے اس نے اگر یہ قراردار پاس کی ہے تو کچھ قیشن میرے بھی ہیں جو میں ریز کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتا بھی چلے سوالے سے وہ یہ ہے کہ بننو کے اندر اگر اٹیکس ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے جن لوگوں نے بننو کے اندر اٹیکس کیے تھے تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں ضرور میرا خیال ہے آپ انہیں ٹیروریسٹی کہیں گے نا بلکل بلکل پاکستان کے اندر پاکستان کے علاقے کے اندر جہاں کہیں کوئی ایسی کاروائی ہوتی ہے جس سے کسی بھی معصوم شہری کی جان چری جاتی ہے تو اسے ہم دہشتگردی کی کاروائی ہی سمجھیں گے اچھا جب یہ دہشتگردی کی کاروائی ہوتی ہے تو اس کے تانے بانے باہت سے ملے ہوتے ہیں اور تانے بانے جو ہیں جتنی بھی ٹیروریزم کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ بغیر فیسیلیٹیٹرز کے نہیں ہوتی پاکستان کے اندر بھی ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں اور یہ مکلک شکلوں میں ہوتے ہیں یہ فیسیلیٹیٹرز یہ نہیں ہے کوئی خواہت ان کی کچھ سینگ نکلے ہوتے ہیں یہ آپ کے پتا جلتا ہے کہ ایکشن سے ایکشن سپیٹھ لائر دن کہ آپ جو بھی وربل بات کرتے ہیں آپ کے ایکشن بتاتے ہیں اگر فوچی چھونی بہت کرنا اگر چینٹ کے علاقے میں گھسنے کی کوشش کرنا اور وہاں جا کر اسی طرح کی ٹیروریزم کرنا اگر وہ دہشت گردی ہے تو مجھے ذرا تھوڑی در کیلئے آپ بتائیے گا کہ نو مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں جب چینٹس کے اندر گھسنے کی کوشش کی گئی جب آپ کی ائر بیسز کے اندر گھسنے کی کوشش کی گئی اور جب آپ جنا ہاؤس جو ہے لوٹا گیا اور پھر فوچیوں کے جس طرح شہدہ کی ترلیل کی وہ کیا تھا اسے آپ کیا کہیں گے بلکل وہ بھی اسی طرح کی کاروائی تھی اس سے ملتی جلتی کاروائی تھی بلکہ وہ تو یہ کاروائی تھی جس کے اندر چہرے بھی سب کے سب کو معلوم تھے جانے پہچانے چہرے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے رمضان سا وہ دو طرح ہو رہی ہے ایک ایکسٹرنر میں آپ کی قوتیں آتی ہیں اور ایک انٹرنل سات پیشلیٹر میں ہوتے ہیں اچھے یہ پیشلیٹر ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص علاقوں میں رہتے ہوں یہ آپ کی پولٹیکل جماعتوں میں بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے قانون ناقض کرنے والے اداروں میں بھی ہو سکتے ہیں یہ آن پبلک میں بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں کا تارگٹ ایک تھا سرکاری املاق کو نقصان پہنچانا اور ٹروپس کو نقصان پہنچانا یعنی یہ تارگٹ آپ کو سمجھ آگئے اور مقصد بھی سمجھ آگئے ہوگا سامی سے کہ جو تارگٹ ہے اور جو مقصد ہے وہ جس میں آپ کو یقیناً کلیر ہو سکتا ہے بلکل صحیح یہ آپ کی آواز آ رہی ہے اچھا ایک چیز کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے پہلے جو دہشتگردی کی کاربائیوں ہوتی تھی وہ قبائلی علاقوں کے اندر ہوتی تھی مگر یہ جو اب سرج دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں خیبر پختونخواہ کے جنوبی اسلاح ہیں جن میں بنو ہے جن میں ڈیرہ اسمائیل خان ہے تو یہاں کچھ زیادہ کاربائیاں ہو رہی ہیں تو ایک قبائلی علاقوں سے یہ کاربائیاں نکل کے اب یعنی جو بندوبستی علاقے ہیں جو آرگنائز سیٹیز ہیں تو اس نے وہاں کا رخ کر لیا ہے اچھا اگر آپ پھر ماضی میں سے پیچھے چھنے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو دہشتگردی کی ہربائیاں پاکستان میں ہو رہی تھی وہ شروع جو اسی طرح ہی ہوتی تھی کہ آپ کا بلوچستان جو بیلٹ ہے اور آپ کی جو بیلٹ ہے یہی سے سٹارٹ ہوتی تھی اور پھر یہ تھا کہ اتنی یہ یعنی گریم سی پوزیشن ہو گئی تھی کہ پنجاب کے جو ایمین یہ شہر ہے لاہور میں آئی روز محکے ہوا کرتے تھے اور ٹارگٹس ہوا کرتے تھے کبھی آپ کی پولیس کی جو چوکیں ہیں وہ ٹارگٹ بنتی تھی کبھی آپ کی جو اسکری داروں کے جو ہیڈکوارٹر سے وہ اٹیک ہو رہے تھے وہ بھی آپ کو یاد ہوگا جی ایس کی کے اوپر بھی عمل ہو گئی پھر مہران بیس کے اوپر عمل ہوا تو پھر ایک ایکشن لیا گیا جسے آپ ضربے کہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ نے بتا کہ نوٹ وزیرستان اور ساؤس وزیرستان جو ہے اس میں تھوڑا سکون ہوا لیکن یہ جو سکون تھا ایک خاص وقت میں جب آپ کو یاد ہوگا کہ ای بی ایس کا واقعہ ہوا ای بی ایس کے واقعے کے بعد یعنی پاکار واقعہ تھا جو آپریشن شروع ہوا اس میں ان کی کمر توڑ دی گئی لیکن پھر آپ مجھے تھوڑی جرکلی بتائیں کہ ای بی ایس کے اندر جو پرائیم اپیوز تھا وہ کس دور میں چھوڑ دیا گیا اور خفیہ طور پر کیسے چھوڑ دیا بلکل اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں ہاں دیکھیں نا اتنے بڑے جو انسیڈنٹ پر بندے ملغت سے ہوتے پران سے وہ پرار ہو گئے ان کا آج تک نہیں بتا پھر اس کے بعد اس دور میں ایک اور جو بڑا جو کام ہونا وقت ہوا کہ غانستان کے اندر کہ آج ہماری پوری انٹیلیجنل جنسی ہیں آج ہمارے کانون لافظ کرنے والے ادارے یہ بتا رہے ہیں کہ غانستان سے جو غانی آتے ہیں وہ پاکستان کے اندر ٹیرورزم میں وہ انوالو ہیں اور جن لوگوں کو جن ایلیمنٹس کو جو پاکستان کے خلاف تھے آپ کے آپ سمجھے کہ میس کرینٹس تھے وہ جن کو غانستان جو تھا بھیج دیا گیا تھا ان کو کس نے اجازت دی تھی پاکستان میں دوبارہ سیکل ہونے کی یقیناً وہ پی ٹی آئی کا دور تھا اور اس دور میں ہوا اور اس وقت بھی جو آپ نے میرے کہا کہ یہ ایریاز تو ٹارجٹ ہو رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ٹی ریزم پچھلے دس پندرہ سال سے ہو رہی ہے وہ اسی رون سے ہو رہی ہے بلکل سی احسن صاحب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیں جس علاقے کے اندر یا جس صوبے کے اندر دہشتگردی کی کاربائیاں ہو رہی ہیں وہی صوبہ وہاں پہ آپریشن کی وہ خالفت کر رہا ہے جی میں اسی طرح رہا ہوں دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ جو واقعات ہو رہے ہیں آپ کے وانکستان کے اندر بیس کیمپس کیمپس بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جس کے اندر ابھی جو نیا گروپ جو آئی آئی ٹی ٹی پی کا جو کا ٹی ٹی پی سے لگا ہو گیا تھا پھر ایک دور میں وہ پاکستان کے تاتھ اپنا جو تھا اپنا خلاف تو نہیں تھا لیکن بعد میں آپریشن کے بعد خلاف ہو گیا اور بھر بہت سالوان اور بیٹ تاکتا تھا اسی میں یہ سارا سلسلہ دوبارہ جنم لیا اچھا ایک تو یہ ہے کہ تمام طاقت کیونکہ اس طرف سے آتے ہیں والے سن سے ٹی ٹی رزم ہو گئی اس لیے آپ کے جو دو سوبے ہیں یہ بہت زیادہ متاثر ہے سب سے پہلے تو اس کو اندرچنڈنگ ہمیں تنی پڑے گی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جس پارٹی میں وہی کام کیا جو تالبان آج بننوں میں کر رہے تھے اس پارٹی میں نو مہی کے اندر بھی کیا اور آپ کو آئی ایس پی آر کی وہ جو میں نے آپ کی پچھلے پروگرام میں بات کی تھی آپ کو وہ یقیناً آپ کو وہ یاد ہو گی وہ پریس کانفر جس کے اندر ایک پارٹی کو انتشاری پارٹی کہا گیا تھا اور بتایا گیا تھا جی بالکل بالکل سب کو یاد ہے سب کو یاد ہے اس کے کو پاکستان کے خلاف اس کو قائدہ ایک بغاوت کی جا رہی ہے اور اس کے اندر ایلین پیچھے موجود اور اس کے پیچھے سمجھے موصفات موجود اور پاکستان کو یعنی توڑنے کی کوششش پارٹی کر رہی ہے وہ پولٹیکل پارٹی ہے اس کے اپنے پولٹیکل سیاسی مقاصد ہے اچھا پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پچھے دنوں ہی ہماری جو انتشارت جاہشت گردی کی اسے کارورپریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جو انتشارت جاہشت گردی کی عدالت کا فیصلہ آیا اس کے اندر جب عمران حضان صاحب کی بیل کینسل ہوئی اور اسی کے اندر جب پردے جرم جو ہے پرشتہ پر لگی شامعہ موکریسی صاحب ہے تو اس کے اندر جو پسیلی پیسل آیا تو اس میں لکھا کہ جب جو ہی جماعت سیاسی جماعت کسی حکومت کا تختہ اٹھنے کی کوشش کرے اور یہ سب کچھ کرے جو کہ بلکل وہی جو سے آئیے سیاسی پیس لیسی اس طرح پیسل میں پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے جا کہ اتمول کے اندر جو آپ کی پولٹیکل لبادے میں سیاسی جماعت ہے وہ کیا کر رہی ہے اچھا اب ان کی میں اس طرح آتا ہوں جو آپ نے بات کی آپ انہی کی حکومت ہے خیبت پکتوں خان کے اندر اچھا اس پارٹی میں جہاں اس مل کے اندر مجھے نظر آتا ہے کہ یہ ایک اب میں اسے پولٹیکل جماعت یہ پولٹیکل جماعت سے آگے کی چیزیں جا چاہتے ہیں کہ جب وہ فوج پہ حملے کر لیتے ہیں جب آپ فوج کی انسلیشن کو تباہ کرتے ہیں جب آپ فوج کی تبلیل کرتے ہیں پھر آپ پولٹیکل جماعت نہیں رہتے آپ میں اسے پاشیس میں اسے کہتا ہوں پارٹی آپ بن جاتے ہیں اچھا آپ جہاں پولٹیکل جماعتیں ان کو انتشار کی پارٹی کہتے ہیں تو دوسری طرف سب سے اہن ایشو یہ ہے کہ اس پارٹی کی وجہ سے خیبر بختون کا آگے اندر جو قبائلی اتبیت ہے اور جو سبائی اتبیت ہے وہاں بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس اتبیت کی وجہ سے ایک بیانیاں کریئیٹ کیا گیا وہ پاکشن کے خلاف اور پاکشن نے زیادہ بڑا پاپنات کے سن پر ایک بیانیاں جو ہے اسٹیپ ڈشی آگیا ہے اب سی بی سی بات ہے جب پاکشن کے خلاف اور ان ایریاز پر حملے ہو رہے ہیں آپ نے اس اپریشن کے لیے جانا ہے جیسے آپ جا جا جس پہ آپ نے پاکستان کہہ لیں کہ اس کو اپنے کرنا ہے تو پھر آپ کو یہ اپریشن کرنا پڑے گا لیکن اگر اس کی پولٹیکل جو اور وہاں کسی کمپوزیشن پیدا ہوئی ہے وہی آگے کھڑی ہو گئی ہے تو اس کا کیا مدلہ کر رہے ہیں وہ آپ جس کو پسٹیٹ کر رہے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا یہی بات سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خاص تھا ہماری پروبنس کے اندر کئیم پر کچھ اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے یقینا پورا پنجاب یہ چاہے گیا کہ یہاں پر آپریشن ہونا چاہیے اور ان لوگوں کا قلق کمہ ہونا چاہیے وہاں پر لوگ مر رہے ہیں مگر وہ آپریشن اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں آپ دیکھیں نا وہاں پر ابھی چند دن پہلے جو کینٹ میں گھسنے کی کوشش کی گی پندرہ کے قریب آپ کے فوجی جوان اور پھر عام لوگ عورتیں اور بچے وہاں شہید ہوئے کیا ان لوگوں کو چھوڑنا چاہیے ہرگیز بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور جب وہ آپ کے اچھا ان کو ان کے لیے کوئی آپ کی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے ہاں ایک بات ضرور ہے میں اس پہ اگری کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو جو کرنے کا طریقہ کار اڈاوٹ کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ پلٹیکل طریقے سے آپ اسمبلی میں لاتے اس کیس کو اس کا پارلیمنٹ کے اندر اس کو ڈسکس کرتے اور وہاں آتیک سریع ہے زیادہ سے زیادہ نہیں ہوتا کہ اس کی مخالفت میں کچھ لوگ بڑھتے اپوزیشن کر لیتے جیسے ابھی یہ پیڈیا کے جو لوگ ہیں یا سنیت آرکان صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کروں میں جب تک وہ حل نہیں لیتے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتے وہ اپوزیشن کر لیتے اس کے اوپر لیکن کیا ہوتا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے جب آپ اس کو پاس کر لیتے اور پھر آپ کمیٹ میں لے جا کے اس کو کلیر کرتے تو کم ات کم ایک پیچھے آپ کی ایک اجزمائی دانش میں کام کرتی ایک پبلک دل بھی شات آ جاتی صحیح احسن صاحب یہ جو یہ جو ریزولیوشن آئی ہے یہ ایک محض مطلب سمبولک جیسچر ہے اور ایک طرح سے یہ عظم استحقام کے خلاف ان کا ایک یعنی جو ان کا ریزولو ہے اور جس طرح سے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں یہ محض اتنی سی بات ہے یا اس سے کوئی آگے کی بات ہے اور اس کو وہ ظاہر ہے کہ جو سیکیورٹی داری ہیں انہوں نے کس طرح سے پرشیب کیا ہوگا ظاہر ہے کہ وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں وہ بھی تو سن رہے ہیں جس میں آپ کو اگر پیڈی آئی کی طرف سے بہت ساری یہ آوازیں اس کی رہنگیں کہ پاکستان کے اتنے ٹکڑے ہو جنے چاہیے خیبر فکروں میں آیا لیدہ ہو جانے چاہیے وہ ایک مستلسل ایک رینڈے پر کام کر رہے ہیں جس میں پاکستانیت کے خلاف نفتر پیدا کرنا اور ایک ایسی اندشاری یعنی آپ نے ایک اپنے آپ کو جسٹی بھائے کرتے ہوئے کہ ہم سے زیادتی یا ایسے کام کرنا اس لیول پر چلے جانا جس کے اندر آپ اس نائن سے باعت چلے جائیں جس میں آپ پولٹیکل ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ پیٹلے یہ سارا کچھ کر رہی ہے یہ بڑی سوچی سمدی سارا کچھ کر رہا ہے اور اس کے پاس ہے ڈیبیلیٹی یہ جو ابھی بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کی انٹرنیشنی قبر میں شامل ہیں پاکستان کے اندر گریٹ گیم ہو رہی ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں گریٹر ایرائی کے پرسپیکٹیو میں جو بزا میں ہو رہا ہے سب پوچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان کو توڑنا آپ کو یاد ہوگا کہ جو جو ایرائی کے پیلے پاکستر تھے دیویٹ بن آلگورین جو تھے انہوں نے کیابنٹ کو نائنٹین سکتیز میں زالبا نکھتا کیا تھا اور انہوں نے مکار تھا کہ جو آپ بنانے چاہ رہے ہیں میں دیٹر ایشنی بات کر رہا ہوں تو اس کے لیے سب سے بڑا فترا ہے پاکستان کا نام لیے کہ اس موید سے ہے پوچھے میں جب آپ یہ کرنے جائیں گے تو آپ نے سب سے پالے اس کو فکس کرنا ہے اور اس کو فکس کرنے کے لیے پن پہ جو ہے گھٹنوں پہ چکانا احسن صاحب اس میں ہماری ہماری کتنی غلطی ہے دیکھئے آپ نے جو انڈیا کے ساتھ ہمارا بورڈر تھا ہم نے اس کو ہر لحاظ سے سیکیور کیا وہاں پہ ٹروپس لگائے وہاں پہ بار لگائی اس کے علاوہ جو ممکنہ آلات وہاں پہ لگائے جا سکتے تاکہ جو انفلٹریشن ہے اس کو روکا جا سکے مگر اس کے برعکس جو ہمارا مغربی بورڈر ہے جو ہمارا ایران کے ساتھ کچھ بورڈر ہے یا پھر افغانستان کے ساتھ ہے یہ تو بالکل پورس ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں بلوچستان کے اندر کاروائیاں کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں تو ایون ہمارا ایک ریاست کے طور پر بھی تو حصہ بنتا تھا نا دیکھے نمزان کے اس کی بھی ہماری اپنی قیادت جو ہے ساتھ ہے ساتھ ہے ساتھ ہے اس کا حصہ یہاں ہمیں کسی سکیورٹی کی ضرورت نہیں کہ وہ سکیورٹی کی ضرورت نہیں کہ وہ سکیورٹ کے لائے تو ہماری ساری فال کی کانسیلیشن اور ہماری ساری دفاعی کانسیلیشن مشیدی بورڈر پر پر ہوا کرتے ہیں لیکنم ضرورت بھی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جو ساما بن لادن کی گرفتاری کے لیے دفاعی کانسیلیشن جو جہاز ہیں ادھر سے ہی 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 کانسیلیشن تو ہماری بہاں پر کوئی ڈیفنس سسٹم ہی موجود نہیں تو جب میرے بہت سارے اس پر جو ڈیفنس کے لوگ پر ان سے جب رابطہ ہوں ہماری ست میں نے سے پچھا کہ کیا بات ہے کہ ادھر سے کوئی ڈیفنس آتا تو آپ کو پوراً پتا جل جاتا یہاں سے کیوں نہیں آپ میں دیکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اس پر کرتا کہ ہم اس کو ایریے کو سکیور سمجھتے تھے تیزر سے کچھ نہیں آسکتا دوسرا ممکی کا اپنا دو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں کرے گا لیکن اس نے ہمارے دبل کاؤس کیا اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس نے پی ٹی آئی کا میں دمائز تو اس پر کھل کے بعد آج ہوئی چاہیے ادھر بائی پاکستان پھر ایک نہیں دلدر میں دہشتگردی کی جو ہے اس کو لگیلہ جا رہا ہے اچھا احسن صاحب احسن صاحب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور کے اندر افغان مہادرین کو پاکستان میں لا کے بس آیا وہ والے جو ایک دفعہ افغانستان منتقل ہو چکے تھے وہی لوگ دہشتگردی کی کاربائیوں کے اندر ملوش ہیں اس بات کے اندر کتنی صداقت ہے یہ کیسے بہت زیادہ صداقت ہے یہ جو ٹی ریزم ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا میں واضح مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جتنی بھی آپ کے پاس اگر آپ کے یہاں کچھے کے ایڈیا میں بھی اس وقت اسلحہ آ رہا ہے تو وہ امریکن اسلحہ وہ امریکن اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے وانستان سے وانستان سے وہ پان پچھا رہا ہے اور اب وہاں پر بھی ایک سیچویشن پیدا کی گئی اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کے اندر ایک چیرنگ کراس پر جماکہ ہوا تھا اور اس کے اندر ایک سیچویشن پیدا کیا بلکہ کافی سیچویشن پیدا کیا موقع پر شہید ہوئے تھے جب اس کی میسٹیگیشن نہیں تو پتا چلا ہے کہ وہ جو کیریت تھا وہ جو یہاں کا تھا وہ لندے بزار کے قریب کا تھا اچھا جو وہاں سے آیا تھا ٹی ریسٹ جو آیا تھا کرنے کے لیے آ دیئے تو پیسلیٹیٹر تھا تو وہ وانستان سے آیا تھا یہ سارا بلکہ وانستان سے تھا آگے ہی اسی سوبے کے جو لوگ تھے یا اسی تکان کو بولنے والے آگے اس کے فیسلیٹیٹر تھے اور پتا چلا ہے یہ سارا وانی کنیکشن ہے اس سے بہت ساری اسی بار داتے ہیں جس کے اندر وانی جو ہوتے ہی اشترل پر دت کسیم پی سے ہمارے اداروں کی جناہلی ہے کہ ان کو نادرہ کے کارڈ جو ہے وہ جاری گیا گیا یہاں کی شریعت دی گئی اور ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا آپ یاد رکھئے کہ جب ایک ٹیولیس آکے کہیں گستہ دماتا کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہوتی ہے جب وہ چلتا ہے وانستان سے خدا چلتا ہے جی وانستان سے آیا تو اس کو رکھنے والے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں اس کی ریکی بھی کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اس کو اصلہ پروائیڈ کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں اور اس کو روکوز بتانے والے پاکستانی ہی یہاں تو پاکستانی ہوتے ہیں یا پھر ان کے یہاں لوگ بھیجے وہ پہلے سے نہیں بلکل صحیح احسن صاحب ویسے اب ہوگا کیا ایک سوال ہے جو کہ میں بریک کی طرف جاؤں گا اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے رکھوں گا میں اپنا سوال جو ہے ابھی دہرائے دیتا ہوں یعنی ہوگا کیا کس طرح سے پی ٹی آئے کو یا باقی جو سیاسی جب آتے ہیں ایون جمعیت علمہ اسلام میں اس سے کنونس کیا جا سکتا ہے کہ ان کے دہشتگردی کی جو کاروائیاں ہیں وہ بڑتی چلی جا رہی ہیں آپریشن تو بہت ضروری ہو چکا ہے اور پاکستانی جتے بھی ہیں سارے شہری وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپریشن ہو دیکھیں ایک اس طرف دیکھیں بہت ساری چینیاں مجھے بات کرنی پڑے گی اس کے اوپر احسن صاحب ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے اسی اسی بات کی اوپر جو ہے آپ سے جواب لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد آپ کی خندت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں جی ویلکم بیک آپریشن آزم استحکام کی مخالفت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کل خیبر پختون خاص حملی کے اندر آپریشن آزم استحکام کے خلاف ایک قراردار پاس ہوئی ہے اور جس کے اندر یہ ریزولیوٹ شو کیا گیا ہے کہ یہ آپریشن ہم نہیں ہونے دیں گے جبکہ اس کے برقص صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشتگردی کی کاروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں ان کاروائیوں میں نہ صرف ہمارے سویلینز عام شہری نشانہ بن رہے ہیں بلکہ ہمارے ٹروپز ہمارے فوجی بھائی جو ہیں ان کو بھی شہید کیا جا رہا ہے ضرورت تو اس عمر کی ہے کہ اس آپریشن کو اس کا آغاز کیا جائے اسی اچھے طریقے سے مکمل کیا جائے مگر مختلف سیاستی جوادیں خصوصا پی ٹی آئی اس کی شدید مخالفت کر رہی ہے اسی موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے وقفے سے پہلے بھی اسی کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے تھے اور سینر اینالیسٹ ایسن زیا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایسن زیا صاحب اب ہوگا کیا یہ آپریشن تو ہوگا یعنی یہ میری گٹ فیلنگ ہے میں پاکستانی شہری ہوں میں کچھ عرصے سے یہاں کے جو معروضی حالات ہیں سیاسی سماجی ان کو دیکھتا رہتا ہوں تو میری گٹ فیلنگ ہے یہ آپریشن تو ہوگا تو لیکن اب کیا کیا جائے کہ یہ جو سیاسی جوادیں ہیں ظاہرہ ان کے اپنے اس کے اندر مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس آپریشن کو یعنی مکمل نہیں ہونے دی رہی ہیں اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہیں اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی اناثر ان کے ووٹ بینک کا حصہ ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی اناثر ان کی صفوں کے اندر موجود ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی اناثر کی جو آئیڈیالوجی ہے یا ان کی جو سوچ ہے اور جو سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں ان کی سوچ ان سے ملتی جلتی ہو تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں آپریشن ہوگا تو ضرور لیکن یہ کیسے ہوگا کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے آپ نے ایک اشارہ دیا کہ موجود حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر اس ایشو کو لے کے آنا چاہیے تھا وہ نہیں لے کے آئے کیا آپ وہ اس سے لا سکتی ہے کیا آپ کچھ مدعوی ہو سکتا ہے دیکھیں اس میں رمیان صاحب در ایک بات یہ ہے کہ دو دو دن چیزیں ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ اگر سکتانس میں سکتشت کرتی ہمارے ایڈیمنٹ سکتا ہے اور اس کے بچے را انڈیا ہے مصاد ہے امریکنس ہیں کیا ہی بس پر کامتا ہے وہ اگر آتی لیا پر اٹیکس کرتے ہیں تو وہاں پر جو تیسلیٹیٹرز ہیں آپ کی پلٹیکل جماعت اگر کسی ایک جماعت نے اگر کسی ایک جماعت نے اگر کسی ایک جماعت نے میں بات کر رہا ہوں وہاں مقاعدہ کرا اگر آپ جانگے تو اس کا فائدہ کچھ کو پنچے گا دیکھرینٹی پاکستان میں دائشت گھتی کی کارویاں پرے ہوں کے خلاف آپ اپریشن کو وہ روپنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کسی بہام نہیں رہنا چاہیے کہ جناب اگر پاکستان میں ٹیرررزم کی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں تو ہے پلٹیکل فائدہ کون پچھار ایک تو بات یہ ہے لیکن دوسرا بات ہمیں وہ پہلو بھی بھولا چاہیے کہ دکھیں فوجہ جو ہیں وہ سمپلی فوجہ جنگیں نہیں لڑتی بلکہ قومیں جنگیں لگتی ہیں اور ہم حالت جنگ میں ہیں اور اگر قوم جو ہے وہ پیچھے نہیں کھڑی ہوگی تو پھر آپ کوئی بھی اپریشن نہیں کر سکتے اس کی مثال بنگلہ دیشوازی آپ کے سامنے ہیں اچھا اب یہاں پر سنتے آر یہ ہے کہ جس قوم نے آپ کی یہ جنگ فوجہ کے ساتھ ملکل لڑنی ہے اس کو آپ نے بدحال کر دی ہے اور گورنمنٹ کے کچھ پیشنوں کی وجہ سے جو ایک عام پبلک سپورٹ سی اس کے سیسلوں کے اوپر وہ لوگ اتنے پریشانی کے عالم میں ہیں کہ وہ شاید اس سب کو بھی بوٹھ گئے اس میں میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ عام آرلی کی جو مالی حالت ہے جو معاشی حالت ہے اس کو تواہ حال کر کے رکھنیا جائے اگر آپ سکت جنریشن وار پیر کو پڑھیں تو اس کے اندر جو پالیسی ہوتی ہے کسی ملک کو ہوتا ہے اس کے اداروں سے یا اس کی حکومت سے پوچھ جاتا ہے سب اگلی سٹے جاتی جب اٹیکس کیے جاتے ہیں اب سورتی آل یہ ہے کہ جس عام نے پیچھے کھڑا ہونا تھا اب وہ تو بیچاری آلیڈی پروٹیس میں ہیں تو پاکستان کی ایک بڑی عبادی جو ہے جسے اس وقت بالکل امیمار کے ساتھ اپنے اداروں کے پیچھے کھڑا ہونا تھا وہ شاید شاید کے عالم میں ہیں اس نے گئے تو بیلی کے دل پڑے جائیں اور اس میں کوئی ریلی بھی نہیں ہے ایسن صاحب اپنے یعنی بریک سے پہلے اپنی گفتگو کے اندر ایک بڑا زبردست اشارہ دیا تھا آپ نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو حالات کو خراب کیا جا رہا ہے خاص طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجی سازش ہے اور گریٹ گیم کا حصہ ہے اور اس کے اندر مختلف جو مبالک ہے وہ انوالب ہیں مجھے ایک وہ الجزیرہ کے ایک ریپورٹ یاد آ رہی ہے اگست دوہزار اکیس کی بات ہے کچھ انڈینز جا کے قطر میں طالبان کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہاں جا کے ان سے ملے اور پھر آگے کی ایک سٹیٹیجی تیع کی اور پھر یہ بھی تیع کیا کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور پھر یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آنے والے وقت میں پاکستان کے خلاف کس طرح سے آگے بڑھیں گے یعنی یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں یہ سیاسی جماعتوں کی آنکھوں کے اوپر کیا پٹی بندی ہوئی ہے کہ انہیں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو باقاعدہ ایک سوٹی سمجھی سازش کے تحت خراب کیا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ انہیں بہت زیادہ صحیح نظر آ رہا ہے لیکن ہر کوئی اپنے اپنے مقصد پہ شامل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس پاکستان کے لوگ جو ہیں آپ سمجھیں انٹینٹی نہیں اور انٹینٹی نہیں کچھ لوگ کو ان کو نہیں پتا کہ ان کی قیادت ان کس طرح پیوز کر رہی ہے اسی طرح کچھ پلٹیکل جماعتیں تو وہ بھی ہیں جنہیں ابھی اسٹری سیچویشن کو سیچویشن کو کمپری ہنڈی نہیں پر پا رہی ہے اور وہ صرف اس میں جیگو آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بود پرینک سارے ستے میں ہے جو مانتی دیسپلیشن وہ بہت سارے لوگ جو کہ ہمیں گھر بارت نے چھوڑے کاروباروں نے نقصانات ہو رہے ہیں وہ ایک بہت سلسپلیٹیکل پیوز موجود ہے وہ جماعتیں ان کا بود پرینک ہے ان کی بات بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں گھنے نے ایک یقین دانی کلائی کہ یہ جو ہوگا انٹیلیجنس بے سپریشن ہوگا لیکن انٹیلیجنس بے سپریشن بھی نہیں کرنے بے رہے اور بغائطہ طور پر خیبر پکتونسا میں ایک بغاور کی کثیت شکریہ دارہ ہے جو اس کی بجاہ یہ ہے کہ ایک سکر جو وہاں کامل مجود ہے وہ اس کو بالکل پیرسنریجد کہ توام ایسی اقدامات جو فیچر میں ہو سکتے ہیں یا موجودہ ہو رہے ہیں جو انٹی سیت ہیں فوج کے اقلاق ہے برای کے اقلاقے پکتونے فائرنگ ہوئی لیکن اس نے اصلاح آپ کے اس پیاروں پر ڈالے جا رہے ہیں ایس پی ایس پی آس کے پرگران بھی آ گیا تو میرا خنال ہے کہ بہت بڑی کشری پسکری ہے ایک بہت بڑی کانسپریٹی ہے آپ سمجھئے ایک بواوت ہے جو خیبر پکوگا کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسن صاحب یہ جو یہ جو دو واقعات ہوئے پندرہ اور سولہ جولائی کے اور پھر آپ نے جو آئیس پی آر کا سٹیٹمنٹ تھا اس حوالے سے اس کا بھی تذکرہ کیا تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ہمارے جتنے بھی بڑے کرتا دھرتا ہیں وزیراسم ہیں صدر ہیں یا باقی جو لوگ ہیں ان کے طرف سے اس کی مضمت کی گئی اور جو افغان نازم الامور تھے ان کو اس حوالے سے تھوڑا ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ افغانستان کے اندر سے کاربائی ہو رہی ہیں تو کیا یہ محض اتنا کافی ہے یا پھر اس سے آگے جا کے کچھ کیا جا سکتا ہے افغانستان کے ساتھ باقاعدہ ایک باتیت کا پروسس شروع کیا جا سکتا ہے انہیں کچھ ایویڈنس پیش کی جا سکتا ہے باتوں سے نہیں ہوگا دیکھیں آپ کو ایکشن ہے آپ کیا ہے ایکشن کا چیزوں ہوتی جب آپ بات کی چیزیں ٹیرلل چلتی ہیں پلیٹکل چلتی ہیں آپ نے اگوان نازم مور کو بلا لیا لیکن افغانستان کے اندر آئیٹین کی دورنٹ کسی مضوط ہے ہی نہیں کہ وہ سارا کنٹرول کر رہی ہو چلتی ہیں کچھ کی جو ریچ پیش پیش بک کسی مضوط ہے زندگی کسی مضوط ہے ناные اوش آری motivational شrew ہم کہہ رہے جائے کہ اس لیے جا رہا تھا سارا جدیس ڈریم تو تو وہ پاکستان کی طاحت سماؤں ہیں بلکل سی حیثن صاحب حیثن صاحب یعنی جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں معاشی بڑے مسائل ہیں اور ان کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے یہ بہتر ہو ایک چیز دوسرا پھر سی پیک کا فیس ٹو شروع ہونے جا رہا ہے تو ہمیں تو بہت زیادہ یعنی شدت کے ساتھ ضرورت ہے کہ یہاں آمن ہو دہشتگردی کی کاروائیاں نہ ہوں تو ایک طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کو اس حوالے سے یکسو ہی دکھانی چاہیے اس کے باوجود ہو کیا رہا ہے چیلنجز کتنے بڑے بڑے ہیں اور ان کو ریزولف کرنے کے حوالے سے کچھ ویل نظر نہیں آ رہی ہے آپ دیکھیں میری بات دونے زبطان صاحب میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں آج یہ گورنمنٹ سوڑی اپنی عوام کے اوپر سوڑی عوام بڑی مجدہ وطن عوام ہے یہ پہنچ کے ساتھ سڑی گیا ہے جب کوئی علیہ کا اشیہ ہوتا ہے یہ فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں ملک میں امن ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اداروں کے سوڑی عوام بلتو اسی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں ملکہ سے رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنی عوام کے حاملی نظر آئے تو آپ عوام کو رلیز دیں آپ اصل میں گورنمنٹ خود بھی اس کی دمت آ رہا ہے تو وہ سیچویویشن کو خراب کرتی جنی جا رہی ہے جب کسی کے گھر میں وہ خبر پختونز اور بھی کسی گھر کے اندر اگر فرض کہ آپ بیس ازار والا جو ملازم ہے سرکاری ملازم ہے یا کوئی عام آدمی ہے بیس ازار آمدھوں چاہتے ہیں بلا جائے گا تو وہ ملکہ ہو جائے گا اور پھر وہ بھی اس کا یعنی اس کا بھی اندیشہ ہے تو وہ جو آپ کی ایٹی سیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کے کہیں نہ گئی ہاتھ میں بھی کھیل سکتا ہے تو آپ کو سب سے پیزکر ہے کہ آپ اپنی قوم کی معاشی عالق کو پیٹر کریں یہ جو سرداری ڈاکہ ان کی جیبوں میں بیسی کے دلکی صورت میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں جب تک آپ یہ نہیں پتم کریں گے ایک ملک میں عمل نہیں ہوتا چیزیں آپ کے آفروں سے نکل بھی کلی جائیں گی اور خراب ہوں گی احسن صاحب آخری سوال آخری سوال یہ بتا دیجئے کہ یہ خبریں کہاں سے ڈسیمنٹ ہوتی ہیں کہ حکومت آج جا رہی ہے کل جا رہی ہے چھ ماہ بعد سلی جائے گی اٹھارہ ماہ بعد سلی جائے گی اور پھر یہ کچھ اس طرح کی خبریں بھی کہ بانی پیٹی آئی نہیں مان رہے وہ اچھا رہے ہیں کہ یہ ہو وہ اچھا رہے ہیں کہ وہ ہو وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تو اس طرح کی خبریں کہاں سے ڈسیمنٹ ہوتی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے جہاں مقصد اتھارے اور مقصد شتیات جو اٹھا رہے ہیں جو بیانات ہیں مقصد بھی سٹیلیٹ کر رہے ہیں اب سکتے بڑا مسئلہ یہ ہے گرمنٹ کے جانے در سکتے بڑا جو عدالتی تیسلا آیا ہو رہا ہے اٹھا کو بحال کرنے کا اگر وہ بحال ہو جائے گی تو زیادی بات ہوئی سو ساسیتوں کے ساتھ وہ ایک مجورٹی پارٹی بن جائے گی لیکن اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو بیانات دیئے وہ بڑے کھولتے باتیں کی انہوں نے کہا کہ آئین پر ہونے چاہیے ضمیر پر نہیں ہونے چاہیے اور یہ باتیں بھی کی کہ انہوں نے کہا جی کو زمین کو ضمیر بیج دے تو ہم کیا کریں اچھا وہ سخت قسم تو وہ جو بیانات ہے ایک تو وہ چیزیں اس پر رہے ہیں پھر ایک بات تو ہے ان کی باتوں میں بھی وزن ہے دیکھیں جو گئی آپ کی سنیت آت کانسل عدالت کے اندر اور سنیت آت کانسل اس نے جو پی لی عدالت نے اس کو تو ریجٹ کر دی جو آپ نے کی پی لیچنی لڑا اب وہ پارٹی جو اس نے کی لیچنی لڑا اس کو آپ نے ساری سکر دے دی ایک اس کے طریقے ہے کہ اس کو بہت بھی بڑھ دیا جو کی چیز نہیں تھی ایک تو انہوں نے کہ پولٹیکل انٹیبلیٹی جو تھی وہ پیزی سے زیادہ بڑھ گئی ہے ان چیزوں کی وجہ سے نہیں تو کیا لگ رہا ہے آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا ریویو پٹیشن کا اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو اوریجنل پٹیشن کے ساتھ ہوا یا اس میں کچھ کچھ نئی چیز سامنے آ سکتی ہے there are lot of things کہ ابھی انہوں نے آنا ہے اور آپ کے سامنے ربیل ہونا ہے مجھے نہیں لگتا کہ عدالت کا یہ جو فیصلہ ہوگا یہ منوان جو ہے پسلیم کر لیا جائے گا کیونکہ جو دوسرے آپشنز ہیں گوہمت اس کے اوپر دیکھ رہی ہے اور بہت سارے آپشن ابھی یوز کرنے ہیں اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر اسنا کی سیٹویشن زیادہ ہوئی تو شاید پی ٹی آئی کے اوپر وہ جو عدالتی کا حصہ آیا ہوا ہے میں آپ کو بار بار رہتنس دے رہا ہوں اور وہ پریس کانسٹ آیا ہے اس پیر والی اپلاس عدالتی کا حصہ جس نے کہا گیا ہے کہ اس نے محکومت کا تفقہ نہیں تو وہ ساری ایک significant قسم کی evidence مجیود ہے کہ اس پارٹی تو بہن لگ سکتا ہے جی حسن صاحب بے حد شکریہ آپ کا ناظرین یہ تھا ہمارا point of view اپنے point of view سے اگاہ کرنے کے لیے بزر کیجئے ہماری ویب سائٹ ٹی وی ٹوڑے دیکھنے کا بے حد شکریہ